موسیقی واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا ذرے نے جگر چیر کی رکھا میرے آگے کیا ہو گیا ڈاکساں ایسا آپ کا میڈیکل سینٹر بھی واصف میڈیکل سینٹر آپ کا میگزین واصف خیال ایف ایسی آپ کر رہے تھے تو تب آپ کی ملاقات کی جی الحمدللہ ابھی کاغذ سکو رہی تھا تو بس اس کاغذ پر چنگلے دکھا گیا اس وزر عددی کی ٹوکڑی کی نظر نہیں ہوا وگرنا ہم بھی اب ایک صرف ایسے کمانے والی مشینی ہوتے ہیں تو اگر ڈاکٹر عزر وحید سے پوچھیں کہ کون ہے جناب واصف علی واصف تو کیا کہیں گیا دیکھیں میرا تو سب کچھ ہے البتہ جب آپ صفات کے دائرے بھی آتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی جہاد بہت زیادہ ہیں آپ شائر بھی ہیں آپ نصر نگار بھی ہیں آپ ایک دانشور بھی ہیں آپ مسلح پاکستان بھی ہیں اور اقبال علیہ رحمہ کی نظم کے بعد نصر واصف نے قوم کو جو ہے ایک فکری عبادت کی طرف لے کر آئی ہے لیکن اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ منتشر ہونے کے بعد پھر قوم ایک فکری دھارے میں ہے تو اس میں فکری واصف کا رول ہے تو جب میں نے وہ آگا مضمون پڑا محبت جو آپ کا سب سے پہلا کالم تھا تو میں نے کہا یہ تو دانش کچھ اور ہی ہے اس میں تو تو ایک ایک جملے کے بیچھے جو ہے نا کئی کئی خلیل جبران ہے تو اس سے بعد میں نے پھر آپ کے جب خط لکھا ایک لکھا دو لکھے تین ہم نے مندرہ تینوں خطوط کے جواب دیئے ہیں تیسے خط کے بعد لکھا کہ آپ آج ہو ملنے کے لئے تو آپ کی مبت تھی شفقت تھی تو پھر آپ نے ایسی محفل میں مجھے بیٹھنے کی اجازت دی کہ جس میں بڑی بڑی قداور شخصیات کو میں دیکھ رہا تھا مقالمہ کرتے ہوئے جنابِ شواق احمد حنیف رحمی صاحب اور ضرفکار طابش صاحب کو میں نے وہاں بیٹھے دیکھا نائنٹی کے بعد پھر آپ نے دوسرا مقالمہ جب شروع کیا تو پھر ایک دوسرا فیض شروع ہو گیا وہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک اور دنیا کی اصل میں کلام ہے دانش اس کی صرف ایک آوٹر لے رہے ہیں بزرگوں سے میں نے یہ سنا ہے بڑوں فقیروں سے کہ صاحبِ ارشاد تھے جنابِ واصف علی واصف رحمت اللہ نے ایسا ہی آپ کی رہے ہیں جی بلکل اس پر دیکھیں قطبِ ارشاد بھی کہا جاننے والوں نے اور آپ نے خود فرمایا ہوئے کہ قطبِ ارشاد کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی دور میں فکری الجنے جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جائیں پہلے دانش جو ہیں مختلف قسم کے پیراڈاکسس میں کھو جائیں پھر قدرتِ کاملہ جو ہے ولایت کے دبستان سے کسی کو نافذ کرتی ہے جو ان کے تمام فکری پیراڈاکسس کا جواب دیتا ہے سو دیٹ کے دین اور دنیا کا جو پیراڈاکسس حال ہو جاتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ کیسے اردو لیٹیرچر جو ہے سیکنوریزم سے کیسے مشرف با اسلام ہوا بلکہ مشرف با تصوروف ہوتے ہوئے ہم نے آنکھوں کے سامنے دیکھا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صرف جو فکری جہتوں میں جو آپ نے کلام لکھا ہے اس میں اردو شائری ہے پنجابی شائری ہے اس میں کالنم ہے مکالمہ ہے اور پھر شائری کی پھر آگے کئی جہتیں آپ دیکھیں نظمیں ہیں نظمیں مورا ہے غزل ہے منکبتوں کا ایک پورا شعبہ ہے انعاتوں کا پورا شعبہ ہے تو ایسا لگتا تھا کہ اسے آپ نے اپنی زندگی میں شاید اتنی تیزی میں تھے کہ آپ نے کمپائل نہیں کیا جیسے آپ کو پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ جناب واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کو ملے یا وہ آپ کو مل گئے تو کیا کہی میری یہ بساتھ نہیں تھی کہ میں ملتا یہ شاید آپ کی نظر کرم تھی کہ انہوں نے ایک حجوم میں سے کسی بچے کو دے کا شفقت کرتی سیر اللہ واصف خیال کو اور سر سب شاداب رکھے بہت بہت شکریہ انیس سو اسی سے آپ قرآن کریب کے طالب علم ہیں پھر واصف صاحب سے ملاقات ایک دن میں اخبار پڑھ رہا تھا تو میں نے ایڈیٹوریل کے نیچے گفتگو کے عنوان سے ایک مضمون پڑھا جب میں نے پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عجیب چیز ہے یہ کسی خاص کوئی عدیبانہ رنگ نہیں اس میں اس میں کوئی اور ہی رنگ ہے تو میں کافی متاثر ہوا تو پھر میں نے پیشلی جو کالم تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا اس دوران ایک ایڈورٹائزمنٹ ہمارے لیٹر آیا دفتر میں کہ آپ ایم ایسی جو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نام دیں تو ان کے لئے ٹافل جو ہے پری ریکویسٹی تھی تو میں اردو بزار گیا وہاں جا کے میں نے دکاندار کو کہا کہ مجھے ٹافل کے پیپر وغیرہ دے دیں سو میں وہاں کھڑا تھا تو کاؤنٹر پہ ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی کرن کرن سورج وہ میں نے اٹھا لی تو وہ پڑھنی شروع کر دی ایک صفحہ دو صفحہ تیر صفحہ چار صفحہ اب وہ دکاندار مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ٹافل لے لو میں نے کہا ٹھہر دے ہم بھی تو میں کافی صفحے جب وہ پڑھ چکا تو آپ یقین مانیں کہ میرا امریکہ جانے کا پروگرام جو ہے نا وہ ختم ہو گیا وہیں وہیں جب وہ میں نے پانچ دس صفحے پڑے میں نے کہا امریکہ جا کے کیا کرنا ہے زندگی تو جہاں جو بیان کی جا رہی ہے اصل لائف تو یہ ہے تو میں نے خیر وہ دکاندار بار بار اسرار کر رہا تھا میں نے اسے وہ خرید دی وہ پتہ نہیں ایک دن لگیا یا دو دن لگے ہیں یا دائی دن لگے ہیں ساری کتاب جو ہی میں نے پڑھی ہے کتاب ختم ہوئی تو میرا اتنا بچین ہو گیا کہ کیسے ملاقات تو ہمارے دوست سے ایک وابڈا میں وہ ڈریکٹر جنرل ریٹائر ہوئے ہیں کراملہ حسن سمرہ ان کو فون کیا کہ یار ان سے ملنا ہے ان بزرگوں سے ملنا ہے تو وہ کہیں لگے کوئی بات ہی نہیں ہے مارا ایک سوبرڈنٹ جو ہے پوست آفز میں لگا وہ ابھی آپ کو ڈریس دے دیتے ہیں آدھے پونے گھنٹے میں ڈریس دے دیا ہمارے تین چار دوست ہم اوزر جا کے بیٹھ کے تو آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی تو کمرے میں اتنی حیبت تھی ہمیں وہ جو ایک یا دو منٹ تھے وہ بیٹھنا محال ہو گیا کہ ہم کیسے بیٹھیں پین ڈروپ سناٹا ہے اور کوئی گفتگو نہیں ہے تو آپ نے آنکھیں ایسے کی اور آپ نے فرمایا کوئی سوال ہے تو کرو تو آپ کا دیدار کرنے آئے تھے اتنی شدت کا ہمیں چاہت سی آپ کو ملنے کی تو بس آگے پھر بھی کوئی سوال ہے تو کرو تو ایک سوال جو ہے وہ جو عام چلتا ہے وہ یہی ہے کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے جسی ہم تقریر کہتے ہیں تو پھر یہ عمل کیا چیز ہے جو مرضی عمل کریں پہلے ہی لکھا ہوئے فرماعنے لگے کہ تم اچھے لوگ ہو اچھے کام کرتے جاؤ گے وہ ہی تقریر بن جائے گی کہ کہنے لگے کوئی اور سوال میں نے کہ جو سارے سوال مکو گینے ہو جو میں چاہیے تھا وہ مل گئے تو ہم اٹھ کے آنے لگے تو پھر میں دوبارہ واپس گیا میں کہ سرکار ہم کبھی کمار آپ کے خدمت میں آنا چاہتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہاں جمعیرات کو ایک محفل لوگ محفل ہی کہتے ہیں یہاں آجائے کرو مغرب سے اشاہ تک جب تک وہ محفل چلتی رہی ہے مغرب سے اشاہ تک جمعیرات ہو وہ ہم نے اٹینڈ کی سب سے کیار نہیں ملا ان کی گفتگو جو تھے question answer ہی ہوتے تھے everybody knows سوال تو ایک شخص کرتا تھا لیکن جوابات جو ہیں وہ سب کو مل جاتے تھے ایک دفعہ میرے کو مجھ سے اسرار کیا انہوں نے محفل میں انساری آپ کوئی سوال کرو سوال کرتے ہو کرو کیا کرو میں نے کہا جی پہلے ہی سوال کیا تھا اس میں سب جواب مل گئے تھے اب کوئی سوال باقی رائے نہیں گیا اور یہ حقیقت ہے جتنی بھی ان کی محفلیں تھی ان میں جو بھی موضوعات ہوتے تھے جو ہمارے اندر جو کوئی confusion وغیرہ بھی ہوتا تھا وہ بھی clear ہو جاتا تھا تو میں اگر آپ سے پوچھوں ایک منورد میں کہ کون ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ تو آپ کیا کہیں گے وہ عاشق رسول تھے ایکچولی وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلیمات جو ہیں وہ ایکچولی اپنے رنگ میں بڑے سادہ رنگ میں اور بڑے کہہ لیں عدیبانہ رنگ میں یا شائرانہ رنگ میں جب آپ نے شیر بھی لکھے ہیں یا عدب بھی لکھے ہیں اس میں عشق رسول کی ہی تعلیم دی ہے کہ اتباع رسول کریں گے تو سب کچھ ملے گا تو وہ روحانی مرتبہ جو ہم کہتے ہیں بلوم یا ہم کہتے ہیں کوئی روحانی شخصیت ہے تو آپ کہاں دیکھتے ہیں واصف صاحب یہ روحانی کے علاوہ تو وہ شخصیت ہے نہیں وہ تو بختلف رنگ ہیں ان کے اگر انہوں نے شائری کی ہے یا انہوں نے کچھ عدیبانہ باتیں بھی کی ہیں جزاکم اللہ بلخیر بہت شکریہ صاحب واصف علی واصف صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی بہت میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جو اکثر ان سے ملنے کا موقع ہوتا تھا اور ان کی باتیں ہم سنتے تھے اور باتیں کوئی اور نہیں کرتا تھا پورے زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی آدمی ہوتا ہے جس کی زمان سے زمانہ بولتا ہے اور نہ صرف بولتا ہے بلکہ دلوں کے دروازے کھولتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ واصف لی واصف ایسے ہی آدمی تھے کہ ان کے جیسی باتیں ہم نے کہیں نہیں سنی دی اور میرے خیال میں وہ تنہا آدمی تھے کہ جن سے بات کرتے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ کسی راز کو کھولا جا رہا ہے اور جو آدمی رازوں میں بات کرتا ہو وہی آدمی ہوتا ہے زمانے کا تو واصف لی صاحب واصف صاحب بہت بڑے آدمی تھے اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑائی کچھ دیر کے بعد ان کے دل میں کھلی اور پھر حقیقت جب کھلتی ہے تو وہ حقیقتوں میں بدلتی جلے جاتی ہے داکھ صاحب جزاکو اللہ بات خیال بہت شکریہ بہت شکریہ داکھ صاحب آبائی شہر کونسا ہے واصف علی واصف صاحب خوشاب جلے سرگوزہ اور وہی جائے پیدائش بھی جائے پیدائش بھی وہی ہے کیا کسی ایک گھر کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کون آگیا ہے ہاں بلکل ہوتا ہے سی ایس ایس میں تھرڈ پوزیشن سرویس جوائن نہیں کی بہترین انگلیش کے سکولر میرے خیال میٹرک میں تھے تو شیکسپیر واس گون آدھا پڑ چکے تھے انگلیش پڑھاتے تھے کیا پڑھاتے تھے انگلیش اور وائی ایم سی اے ہال بک ہوتا تھا میکبت اور اس کے لیے تو ایک دن میں انہوں نے ایک پورا ناول ختم کرنا ہے ویڈاوٹ سپیکر اور وہ کیا آواز ہوتی تھی کڑکدار آواز کے اینڈ تک جانا ہے اس نے پورے وائی ایم سی آل میں مائک تو ہوتا نہیں تھا تو وہ ذہن میں دھرویشی تو شامل تھی داری موچ والا مسئلہ نہیں تھا کوئی اور سلسلے تھے وہ اور چلتے جا رہے ہیں ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے فیفٹی سکس و فیفٹی سیون میں لاور انگلیش کالیج کا نام جب نابہ روڈ پہ رکھا گیا کین یو امیجن کہ ہمارے تین بندے سائیکل سٹینڈ منیج کرنے کے لئے ہوتے تھے سائیکل سٹینڈ there were such a large amount of students آپ کا اور عمر کا اٹھارہ برس کا پھر آپ کہہ رہیں کہ ستاون کے بعد آپ کا مستقل ساتھ آخری آنس تک رہتا ہے what he was up to کیا جستجو اور گھوج تھی ان کی اگر آپ اس کو نٹشل میں ایک کام کہیں گے he was totally worried about پاکستان and he was very hopeful about it پاکستان نور ہے نور کو زوال نہیں والی بات تو ہے جب محفلیں شروع ہوئیں تو وہ کہتے تھے grade 19 and above should attend these محفل because these are the people who can make a change باقی نیچے والے بجارے کرتے ہیں top management اس لئے اس میں ججز بھی آتے تھے یہ بھی آتے تھے کیونکہ وہ hit انہی کو کرتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس میں سے ایک بندہ ٹھیک نکل آئے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور یہی ان کا مطمئن نظر تھا آج تک مجھے انہوں نے کبھی باہر نہیں جانے دی پاکستان سے باہر باہر نہیں جانا اوکے ادھر پڑھنا ہے پھر ایک دفعہ پوسٹنگ ہوئی بہرین میں بہرین میں جا رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں غیاس ایک چیز یاد رکھنا ہو تم جتنا بھی کم آگے لاؤ گے نا تمہارا ہمسایہ تم سے زیادہ امیر ہوگا لہذا ایک فکرے میں مسئلہ حل کر دیا انہوں میں بینگا ینگر بدل ابھی جب آپ بات کرے تھے تو آپ نے کہا سرکار واسف یہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ رشتوں کی اور نویت ہی بدل جاتی ہے سپیشلی وصل کے بعد بلکل صحیح بات ہے اب اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ والد صاحب وہ بیعت تھے تونسر شریف ٹھیک سلمان تونسر حمد اللہ اچھا واسف صاحب نے بیعت نہیں کی جاتے ضرور تھے بزرگوں کے پاس بھی جاتے تھے اور جب میری باری آئی ہے تو ہی وز مائی منٹور لسکلی انہی کو ہم فالو کرتے ہیں ساری عمر ان کو دیکھا ہے اور ایسے ایسے چھوڑ چھوڑے واقعات کہ بندہ جو ہے نا اپنے راستہ سیدھے کرتے چلا جا رہا ہے How does it feel to be the younger brother of Oh I really feel proud of it Really جس جگہ جاتا ہوں میرا خیال ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں میں تعرف کر رہا ہوں اور وہ بندے اٹھ کے کھڑنا ہو جائیں کہ بھائی اتنی عزت ملتی ہے اور یہ نسبت سے ملتی ہے ظاہرہ بغیر نسبت کے تو بات نہیں بنتی ایک سلسلہ تھا ان کے ساتھ چلتا جا رہا ہے سارے مزاروں پہ بھی جاتے تھے لیکن Onという Iutimately .. جو ملک محمد واصف سے He became واصف واصف Dat was a paradigm shift اور وہ ہوا کہ جب نظام ادین علیاء الرحمت اللہ کی مزار پہ کیں ایک پورا ڈیلیکشن کے ساتھ گیا ہے And people saw کہ somebody came انہوں نے دستار بندی کی اور وہ مذرگ غیب ہو گئے اور وہ واپس آئے ہیں تو then He was واصف علی واصف چالیس برس تک کوئی شعر نہیں کہا کچھ نہیں لکھا اس کے بعد شاعری بھی لکھنا بھی شروع کیا اور پھر چالیس برس کے بعد اور تری سٹھ سال کی عمر میں وفاد بھائی ہے مطلب اب یہ شعر جو ہے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں آہم آدمی نہیں کہہ سکتا یہ سوال ہی پیدا ہے جس کا تجربہ نہیں ہے وہ بول بھی نہیں سکتا زبان بند ہو جائے گی تو انہوں نے ہمیں کتابوں کی کتابیں ایک ایک فکرے میں ڈال کے دے دی کوٹیڈ شوکر کوٹیڈ پیل ایک فکرہ پڑے ہیں آپ کی کائنات بزل جائے گی پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی بہ فل سٹاپ what else you need خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہتا ہے بات قتم ہوگی کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لئے ضروری ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے اب اس فکرے میں آپ بیٹھیں اور کرتے چلے جائیں پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے اب اس میں اللفاظیت موجود ہے لفظ کس کو نہیں پتا لیکن the way he quoted it بادشاہ کا جرم جرم کا بادشاہ ہوتا ہے سر جزاکو اللہ بھی خیال سلامت رہی قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں یا مانتے ہیں اچھا میرا میرا ان کے ساتھ جاننے کا ماننے کا دونوں سفر ہے جاننے کا پہلے ہے ماننے کا بعد میں اور ان کے پردہ فرمانے کے میرے حال ہے دسیارہ سال کے بعد میں نے ان کی کتب کو پڑھا ان کے افکار کو پڑھا اور ان کتب ان افکار کا افیکٹ یہ تھا اثر یہ تھا کہ میرے میں ایک عدب پیدا ہو گیا اور یہ عدب کا کمال یہ تھا کہ وہ محبت اور عدب کے کمبینیشن میں میں نے ان کتابوں سے سیکھنا شروع کر دیا یہ کمال تھا واصف صاحب کی کتابوں کا کہ نام مل کے آپ کے افکار سے وہ تعلق نسبت وہ جاننا ماننا دونوں میں کنبا ہے اچھا وہ جو کہتے ہیں کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بڑی دیر میں ملا ہے مجھے تو وائے واصف صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں واصف صاحب ہی کیوں اچھا دیکھئے اس میں میرا خیال ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ میری طرف سے سیلیکشن ہے تو یہ بھی بڑی کوئی میرا خیال ہے کم ظرفی کی علامت ہے میری طرف سے میں کہوں یہ کوئی نیچر کا پلان ہوتا ہے یہ قدرت آپ کہ کہیں نہ کہیں آپ کی کمیوں کو اور آپ کی کتاہیوں کو اور آپ کو بعض منزلیں اس طرح سے تیع کرواتی ہے کہ نام ملا کے ملے بغیر آپ کچھ منزلوں کو تیع کر لیتے ہیں بعض اوقات نور بھائی ملنے والا پیچھے رہ جاتا ہے یہ بڑا قویشن ماک ہے وہ ملنے والا کہیں ملا ہوتا ہے وہ گارے اور مٹی سے ملا ہوتا ہے اور نہ ملنے والا سوچ سے مل جاتا ہے فکر سے مل جاتا ہے اچھا کمال یہ ہاتھ نہ آئے نا تو پھر یہ کمال ہے چیز ہاتھ آجائے تو بت ہو جاتی ہے اور نہ ہاتھ آئے تو پھر آپ اس سوچ اس مشن سے محبت کرتے ہیں جس سوچ اور مشن سے بابینے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ کرن کرن سورج تھی میرا زمانہ طالب علمی تھا اور حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد میں خود ٹوشن پڑھا کے اپنی فیز جنورسٹی کی دیتا تھا اب یہ جو کتاب میں نے پڑھی میرے پاس فوٹو کپی کرانے کے پیسے نہیں تھے اور کتاب مجھے ملی کسی دوست تھے جس کے پاس تھی اور مجھے نہیں خبر کہ وہ لاؤ ف اٹریکشن کہیں کوئی ایسا نظام کہیں جو دکھتا نہیں ہے بٹ ہوتا ہے تو میں نے وہ کتاب لے لی رات پڑھنی شروع کی تو میری آنکھوں میں نمی تھی کہیں جملوں پہ میں سوچوں انڈرلائن کروں پھر میں کہوں اس کی کتاب ہے سو رات کے کسی پچھلے پہر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس کتاب کو لکھ دینا چاہیے نور بھائی میں نے اس رات میں جاگا اور جاگے جاگے میں میں صبح تک اس کتاب کو کرن کرن سورج کو مکمل لکھ چکا تھا نوٹ کیا آپ نے جی میں نے لکھ چکا تھا میرا حال ہے شاید یہ اللہ کو اس اخلاص کو یہ اللہ نے قبول کرنا تھا یہ جو تھوڑا سا اخلاص تھا اگلے دن جب میں نے وہ لکھی ہوئی کتاب اور اصل کتاب پکڑی اور اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بھائی یہ اپنی واپس لے لو کتاب تو اس نے کہا کہ دوسری کیا ہے میں نے کہا یہ ڈائری ہے جس پہ میں نے ساری کتاب کا چھاپا لگایا کیونکہ میں فوٹو کپ بھی نہیں کرا سکتا تھا اس نے مجھے کہا کہ یہ بھی رکھ لو مجھے تو سمجھ نہیں آئی اب میرے پاس دو کتابیں تھی ایک وہ جو میں نے حادثے لکھی ہوئی تھی اور ایک وہ جو اس نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ کا سفر بھی کرن کرن سورج ہی رہا ہے کرن کرن سورج رہا اور دوسرا کمال یہ ہے کہ آپ جب تک محبت رنہ ہو محبت کے بغیر عدب بڑی خطرناک چیز ہے کہ آپ دیکھا دیکھئے عدب کر رہے ہیں واسپ صاحب کا کمال یہ ہے کیونکہ اپنے زمانے کے جو افیکٹیو برینز تھے ان کو واسپ صاحب نے متاثر کیا اور وہ وضو کر کے بیٹھے ہیں وہ عدب سے بیٹھے ہیں وہ شروع میں ممکن ہے ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھے ہوں لیکن آنے والے دنوں میں کون سی طاقت تھی جو عدب کروانے پہ مجبور کرتی تھی وہ ٹرینڈ تو نہیں تھا وہ پروفیسر وائٹ ہود کو اور بریٹن رسل کو پڑھنے والی کلاس کیسے متاثر ہو گئی یا ان کے اندر عشق رسول کیسے آ گیا یہ ایک اسائنمنٹ کی شکل میں واسپ صاحب کا سارا میسج پہلے روحانی شخصیت سمجھتے ہیں آپ جناب واسپ علی واسپ میرا خیال ہے کہ واسپ صاحب روحانی شخصیات بنانے والی شخصیت ہے یہ روحانی کہنا تو پشلا درجہ ہے اس سے اگلا لیول ہے ایک رستہ بتانے والا ایک ایسا شخص میری اس میں گزارش ہے بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے جانے کے پچیس سال کے بعد اس محبت عقیدت سے دنیا امڑ کے ان کی طرف آئے واضح فرماتے تھے لنگر جھوٹا نہیں ہو سکتا ممبر بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا منار اور گمبت بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ بندہ اپنے زور سے نہیں لگوا سکتا یہ جا کے ان سب بڑے لوگوں کی زندگییں پڑھ لیجی انہوں نے کہیں اس چیز کی انڈیکیشن نہیں کی ایون کہ یہاں تک question race باز میں ہوتے ہیں دفن کہاں کرنا ہے یہ بھی نہیں بتایا ہوتا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ پودا وہ بوٹی جو انہوں نے مشکائی ہوتی ہے اس سے پھر جہان میک تھے آج اس platform سے یا ہمارے program سے آپ نے واصف صاحب سے کچھ کہنا ہو تو کیا کہیں گے بیسی میں شکریہ کہوں گا کہ ایک بندے کی سوچ ایک بندے کی فکر بظاہر غیر موجود ہو کے بھی وہ فکر اتنی زندہ ہے دلوں میں زندہ ہے تو سب زندہ ہو وہ ان سے زیادہ زندہ ہے جو زندہ ہیں شاید بہت سارے لوگ ابھی حیران ہوئے جب انہیں پتا لگا کہ آپ کی کبھی physical ملاقات جسمانی طور پر ملاقات نہیں ہوئی تو شاید جی میں یہ پوچھوں گا کہ یہ خیال کی طاقت کیا ہوتی ہے حضرت دیکھیں خیال کی طاقت کا کمال یہ ہے کہ وہ آٹھ سو سال بعد اقبال کو ملے تو رومی سے نسبت دے رہتی ہے اقبال کریڈٹ دے کے جاتے ہیں کہ میرا پی رومی نہ ہوتا تو میں اقبال نہ ہوتا یہ خیال کی وہ طاقت ہے جس میں فاصلے ٹائم سپیس زمانہ یہ قید نہیں رہتی یہ کئی زمانوں کے بعد بھی متاثر کرتی ہے سو اس میں ملنا physically موجود ہونا یہ قطعی ضروری نہیں ہوتا اس میں اس concept عطا انایت کرم انوالو ہو جاتا ہے جو لوگ ایک طالب ہوتے ہیں کسی روحانی پیاس کو محسوس کرتے ہیں جیسے آپ ایک میں فلم میں کہہ رہے تھے کہ لائیبریریز تو ہے لیکن پیاس جو ہے لائیبریری کے لیے وہ پیدا کرنا تو جس میں وہ پیاس ہو اس کو کیسے جستجو کرنی چاہیے اس کا وہ انٹینہ کون سا ہوگا جو اسے اس کے اکارڈنگلی رستے پر لے جائے گا میرا خیال ہے کہ پیاس کا جو اگلا قدم ہے نا وہ منزل چلتی ہے بندہ نہیں چلتا منزل کی طرف اگر یہ بندہ چلے تو فارمولا بن جائے گا فارمولا کوئی نہیں ہے میرے دوست سلطان محمود عاشفتہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر پر واصف صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعوت کی تھی اس دعوت میں عاشفتہ مرہوم نے واصف صاحب سے ایک بڑا عجیب استفسار کیا کہ واصف صاحب آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ سوال کرو ہو سکتا ہے کوئی سائل ایسا سوال کر دے جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو ایسے صورت میں آپ کیا کریں گے پہلے تو واصف صاحب مسکر آیا پھر یہ جواب انعیت فرمایا اس کعنات میں کئی روحانی چینل ہما وقت مصوفکار ہیں ہر فقیر کسی نہ کسی چینل سے منسلک ہوتا ہے وہ اس چینل کی نشریات سن اور دیکھ رہا ہوتا ہے جب تک ٹی وی نہیں آیا تھا صرف آواز سنائی دیتی تھی ریڈیو کی طرح جب سے ٹی وی آیا ہے اب سنائی کے ساتھ دکھائی بھی دینے لگا ہے لیکن راز کی بات یہ کہ سائل سمجھتا ہے وہ سوال کر رہا ہے بظاہر ایسا ہی دکھائی بھی دیتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے چینل کی نشریات کے مطابق سائل سے سوال کروائے جاتا ہے اس پر کسی نے پوچھا واصف صاحب آپ کے چینل کا کیا نام ہے مولائی چینل واصف صاحب نے جواب دیا مولائی کائنات سے حضرت واصف کا جو تعلق ہے اس کا علم واصف صاحب کی شاعری پڑھنے والوں کو بہ خوبی ہے یہ شیر دیکھیں میں علی ولی کا غلام ہوں استاجدار کی بات ہوں میرا نام واصف باصفہ میرا پیر سید مرتضی صاحب احال ملک بکا کا سفیر جناب ریاض احمد صاحب نے اس کتاب کو ترطیب دیا ریاض صاحب اسلام علیکم کون ہیں واصف صاحب اگر میں آپ سے پوچھو دیکھو بعض سوالوں کا جواب جو ہے وہ کانوں میں ہی دیا جا سکتا ہے اللہ والے بس اللہ والے ہوتے ہیں اور جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے بری تفصیل سے بیان کیا ہے کہ میرے نبی کے پاس میں نے اسے ہواوں پہ حکومت جنات پہ حکومت پرندوں کی بولیاں سب کچھ دیا تخت وہ خود کیوں نہیں لائے ایک سوال ہے نا کہ ایک آپ کے پاس سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں یا دم میں سے کوئی لائے سکتا ہے اور اس میں سے ایک افریت بولتا ہے وہ کہتا ہے میں اتنی دیر میں لاؤں گا اور جس کے پاس علمِ کتاب ہے وہ کہتا ہے کہ ایک پلک کے پلکارے میں لے آوں گا اور لے آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علمِ کتاب کا علم ہوتا ہے ان لوگوں کا علم سب کو ہوتا ہے ایسے لوگوں کا نہیں صورت یہ ہے کہ ہر چیز ہر بندے کے لئے نہیں ہے نہیں ہے واسف صاحب نے مجھے کہا گل سن حضورِ پاک سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی پسندیدہ کوئی چیز پنا لیا یا کوئی ناپسندیدہ چیز ہونا دی چھڑ دے تیری سے ہیدیگی چیہ خوی کافی ہے بلکہ واسف صاحب نے کہا اے کی دنیا اتنی دنیایں اور یہ اور وہ اور وہ تیری دنیا کی یہ کاردی کو منجی وہ جی چاند اور یہ اور وہ ایک دنیا میں ایک ملک ہے پاکستان ایک کانٹیننٹ اسیئے اس میں ایک ملک ہے اس میں ایک شہر ہے اس میں ایک ملہ ہے اس میں ایک گلی ہے اس میں ایک مکان ہے اس میں ایک کمرہ ہے اس میں تیری ایک منجی ہے اتنی تیری دنیا ہے اور ساری زندگی انہوں نے کہا بندہ سمجھتا ہے میں کیا کہا رہا ہوں بندہ روز ایک قبر کی طرف بڑھا رہا ہوتا ہے اور سٹھان سالیں کبری چھپاہنچ رہا ہے انہیں بھاگی کچھ نہیں کہا اینہی زندگی تو یہ دراصل یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم کا زندہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے یہ عبر رحمت ہیں دلوں کی خوشک زمینوں کو یہ لوگ سہراب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی صحیح شکل دکھاتے ہیں اور دین کی صحیح شکل یہ ہے کہ آدمی حضور پاک کا غلام ہو اور ان کی بات سے زیادہ کسی کی بات نہیں ہے آپ کے حکم سے زیادہ کسی کا حکم نہیں ہے اور آپ کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے آپ کی بات ہی اللہ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھل کے کہا دیا کہ میرا محمود تو بات ہی نہیں کرتا میں نہ کہوں تو اور غالب کا فارسی بڑا کمال کا شعر ہے حق جلوہ گرد زی طرزِ بیانِ محمد حق جو ہے وہ اپنی بات جو ہے حضور پاک کے طرزِ بیان سے پیش کرتا ہے تو یہ دیکھو آپ لیسا ہم کتنی خوشبختی آپ اپنی تصور کرتے ہیں کہ آپ کو وہ محفلے مجلس اور صحبت میں اثر آئی باسف صاحب نے کہا ایک تو کرم نوازی یہ ہے تم پہ کہ اس نے تمہارے کچھ کیے بنا تمہیں ایسے گرانے پہ پیدا کر دیا کہ تم مسلمان ہو اور دوسری بات جو انہوں نے تو نہیں کہی یہ تھی کہ باسف صاحب تک پہنچا دی ہے دیکھو میری جب میں باسف صاحب سے پہلی بار ملا ابھی میں کھڑا ہی تھا میں گیا اسلام کیا میں نے تو میں ابھی کھڑا ہی تھا تو واسف صاحب نے کہا اور یہ ریاض صاحب انہوں نے مجھے ایک بار ہی کہا اس کے بعد ریاض ہو گیا میں نے انہوں نے کہا ریاض صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کو کس نے بےچا ہے مرے پاس اچھا اب اس چیز ک verticalی آمچے ہے میں نے کہا جی میں داتا صاحب نے کلے ہے تو واسف صاحب نے کہا اچھا میں میں کہا کہ بڑا幹 یارے کی مرے موہ نکل گیا ہے تو واسف صاحب نے کہا میں چاہتا تھا تمہیں پتہ ہو کہ تمہیں کس نے بھیجیا اور پھر واصف صاحب صاحب جو تعلق کرم نوازی ان کی طرف سے ہو سکتی تھی وہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ان دو باتوں کے لیے کوئی اور یاد جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو بھی اس پہل دیکھو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واصف صاحب کی جو پوری تعلیم کا نچوڑ میں سمجھا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی وہ ہے سرور کائنات کی محبت جس دل میں یہ چراغ روشن ہوگا وہ دل اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوگا یہ پکی بات ہے جزاکم ربی سلام صوفی غلام استفاد وصم کہتے ہیں وہ غالب کی غازل کا پنجابی ترجمہ کے پاوے ہجر کے پاوے وسال ہوئے وقت و وقت دعا دیا جزتہ نے جناب واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد آپ پر بہت سارا اقدہ کھلا آپ بہت کچھ جان پائے یہ ہجر اور وسال کی کیا صورت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں چاند ہوتا ہے وہاں چاند نہیں ہوتی اور جہاں چاند نہیں ہوتی ہے وہاں چاند نہیں ہوتا یہ فراق و وصال ایسے ہی ہے کہ جب وہ ہوتے ہیں تو میں ہوتا نہیں ہوں یہی دیوانے کو گم کھا گیا ہے وہ جب روشنی ہو تو پھر وہ چاند کی کمی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ سرکار ایڈیقا فرماتے ہیں کہ اس دی یاد خزانہ کافی پیسے نوکی کرنا تو جس کے دل میں یاد ہے اس کے دل میں وہ زندہ ہے جیسے فرماتے تھے کہ جو دل میں اتر گیا وہ زندہ اور جو دل سے اتر گیا وہ مردہ جو دل سے اتر گیا وہ مردہ اچھا آپ نے ابھی جیسے جب آپ نے سرکار کہا تو آپ جناب واصف علی واصف صاحب سے ذکر کریں آپ کیا کہتے ہیں میں ابو کہتا تھا اور اس وقت صرف ابو کہتا تھا میرے وہ دوست بھی تھے میرے استاد بھی تھے اور میرے بڑے بھی تھے تو مجھ سے انہوں نے یہ تینوں ریلیشنز نبھائے باپ بیٹے کے درمیان میں جہاں پر ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے وہ گیپ آپ نے رہنے نہیں دیا کئی ایسے معاملات ہوئے جس میں آپ نے بہت مجھے قریب بلا کے تو کچھ باتیں سمجھائیں کہ یہ دیکھو یہ بیٹا یہ نا چیزیں ایسے کر کے ہوں گی تو گھبرانا نہیں ہے تم نے اس کو ایسے چلانا ہے تو وہاں پہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو میرے دوست بھی ہے یہ تو مجھے سمجھتے ہیں میری اس ایج اور اس ایج کے پرابلمز کو سمجھتے ہیں وہ ایک دوستان آیا اور جہاں پہ ضروری ہوتی تھی بات سمجھانے کی تو وہاں پہ مجھے کہتے تھے سمجھ آئے یا نہ آئے بات ماننے میں آفیت ہے اب پوری زندگی اگر دیکھیں اور وہ اکیڈمی اور ٹیچنگ اور چی ایسے کی تیاری سب بڑا لو پروفائل جیسے مستور ہی رکھا یعنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بڑے جب نیام سے تلوار باہر دیکھلتی ہے تو تب ہی مدہ لگتا ہے بلکل صحیح بات اب آپ کے کیس میں کہ میں یہ پوچھوں کہ وہ اسی تیلو نہیں دیکھتے اسی تیری کانٹ دے پچھے دیکھتے تو یہ جب آپ کو یہ ملا اور جب سابزادہ کاشف محمود اور یہ سارا تو یہ آپ نے کیسے اس کو سب کو چونکہ یہ میرے سامنے ہو رہا تھا سارا کچھ اور میرے لیے کچھ یہ نیا نہیں تھا اس وقت بھی مجھے یہ پتا تھا کہ میرا گھر جو ہے یہ میرے دوستوں کے گھروں جیسا نہیں ہے ان کے گھروں میں ایسے نہیں ہوتا کہ رات دو دو تین 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 بہت تک کھانا چل رہا ہے لنگر چل رہا ہے چائے چل رہا ہے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ سسٹم کو چلا گیا تو بلکہ نا بعض اوقات نا مجھے ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ سمجھاتے بھی تھے حضرت داتا اگن بخش رحمت اللہ علیہ اور وہ جو ایک لحاظ حاصل ہے کہ ادھر کلام اکبال ہے اور ادھر وہ منقبت کی یہ کب کتنے عرصے سے ہے یہ سیونٹی ون سیونٹی ٹو میں کتاب جو ہے نا یہ شب چلاک شائع ہو چکی بھی تھی یعنی کہ یہ جو کیفیات ہیں آپ کی اس سے پہلے کی ہیں یہ کلام پہلے لکھا جا چکا ہوا تھا یہ بزرگوں کی نا آپس میں ایک ہوتی ہے اسوسییشن جیسے کہتے تھے کہ دیکھو اگر تو تم اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہو اور تم چلے جاؤ حرم شریف ادھر تو کہتے ہیں تم لوگوں کا تو استقبال ہوگا کہ یہ تو ہماری ٹیم کا آدمی ہے اور اگر تم ادھر گئے ہو اور ادھر جا کے تمہارا خیال ادھر ہی چھپا ہوا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ تم ادھر ہو اور اپنے خیال کو ادھر رکھو آپ نے فرمایا ہے یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ یہ بڑے چھوٹے نہیں ہوتے کچھ پہلے آتے ہیں کچھ پاک پہلے آتے ہیں یہ کنیکٹڈ ہے یہ آپس میں آج بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان اور جناب واصف علی واصف کیا کہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کو اسلام کا ایک حصہ بنائے پاکستان نور ہے اور نور کو زبان نہیں زبان زدہ عام ہے یہ فکر ہے کہ پاکستان نور ہے اور پھر آپ نے کہا کہ جس طرح سے طریقت کے بہت سارے سلاسل ہیں اس طرح سے پاکستانیوں کے لیے ایک پاکستانیت بھی سلسلہ ہے جس کے بانی حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے پاکستان اتنا آپ نے فاکس کیا یہ آپ کا ایک بڑا خطرناک تیز یہ رہے کہ واصف جس شخص نے وطن کی اڑائی ہے مٹی واصف اس شخص کی ہو ساری کمائی مٹی اتنی محبت تھی آپ کی پھر آپ کہتے ہیں دیکھو یہ کون سے گناہ تم اٹھائے پھیر رہے ہیں ایسے کون سے گناہ ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کر سکتا آپ نے کہا اللہ صرف ایک معاملے میں سنسٹیو ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہے آپ نے کہا کمال ہے دیکھو کہ اللہ اور تم ایک ہی چیز پر سنسٹیو ہو اور وہ حضور پاک کی شان ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں کبھی آپ سے ذکر ہوتا تھا کہ کون کون سی صحبتیں واصف صاحب کو محصر آئیں ان کے اس پورے سفر میں کبھی آپ سے ذکر ہو جی ہاں کچھ ذکر ہوا جی پیر صاحب دیول شریف کا ذکر ہوا پھر اس کے بعد انڈیا آپ تشریف لے کے گئے وہاں پہ حسن میاں سرکار تھے ان کا آپ ذکر کیا کرتے تھے یہ اسر حاضر کے جو لوگ تھے اور جو قدیم لوگ تھے ان کا بھی پھر آپ نے ذکر کیا کہ قدیم لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے وہ جیسے آپ کا ایک شہر ہے کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے آ کر ملے ہم نہیں جا سکتے ہیں وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں اور وہ آتے ہیں آپ نے کہا دیکھو جیسے تم سمجھو کہ اگر تمہیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ حضور پاک تشریف لائیں اور کوئی بات کہہ دے تو آپ نے کہا یہ تو حدیث تازہ ہو گئی تمہارے لئے آپ نے کہا اس کو لوگ حدیث دلبران کہتے ہیں حدیث نبوی تو آئی رہی ہے اگر وہ آج کسی کو کچھ کہہ دیں تو وہ حدیث تازہ ہے ابھی آپ پبلشنگ سے بھی اور سب آپ نے ورکس بھی سب چاپے اور سارا سلسلہ بھی ہے گرویج بھی واقف ہیں ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں جناب واصف علی واصف سے یا اس کو اتنا حصہ ملے گا جس کا جتنا پانڈا ہے پانڈا وڈا ہوگا ظرف پڑے گا چیزیں زیادہ آئیں گے اور اس کے لیے خیال کی وسط بہت ضروری ہے خیال کی وسط بہت ضروری ہے جب تک یہ آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے بہت سارے رستے ہیں مسافر کے لیے ایک ہے رستہ ادھر ہی جا رہا ہے بس ٹھیک ہے بسم اللہ کرو چلنا شروع کرو یہ جب تک ہم ادھر ادھر سے نینہ نکلیں گے ہمارا اپنا سفر شروع ہی نہیں ہوگا اللہ آپ کو خوش رکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ منقبت بحضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت واصف علی واصف السلام اے سید حجویر قطب الاولیاء السلام اے مرکز توحید انوار علیاء سطوت علم اليقین و شوکت دین مبین رہبر اقلیم عرفان محمد مصطفی اے شہب اتھا کے نور و کاشف راز خفی شارہ شانہ ولایت نور چشم مرتضی قرن اول میں تیرا رخ صبح اول کی نمود محرما ہے آر فانے ہند کے صدر الولا دلی و اجمیر میں گونجی صدائے گنج بخش تیرا فیضان نظر قطرے کو دریا کر گیا گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا گنج بخش گاہے گاہے یک نگاہے بر فقیر بینوا واصف مسکیچ گویا ای مقام حیرت است خواجہ اے من قبلہ اے من گفت قول حق بجا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کامل آرہ رہنما واصف خیار